ہمارے شہید جن کے خون نے تحریک لبیٹ پاکستان کو بام عروج دیا ہے اور ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مل گئے میں نے کہا نہیں ہمارے ساتھ کوئی آ کر ملے گا تو پہلے اتنی قربانیاں دے کر آئے حضور کے نام زبانی کلامی خرش کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہم مانتے ہی نہیں اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نام اسے رسالت کے اوپر بات کرنے والے ہیں میں نے کہا بابا جی فرمان دیسان گلہ ناکوز نہیں ہوں دا اتھک کر کے بکھانا پیندہ اور بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے آج سارے تعلق چھوڑنے پڑے آج ساری چیزیں چھوڑنی پڑی آج ہر چیز نے مو پھیر لیا ہم نے کہا تھا پہلے ہی کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن اگر تم نے حضور کی ناموس کے لیے اس وقت قدم اٹھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے آج یہ نہ کہنا پڑتا کہ ایک خط آیا ہے اس خط نے میری حکومت گرا دیا ہے میں نے کہا کہ کبھی خط بھی یہ گمدے گراتے ہیں حضور کا غلام ہو لشکر آ جائیں بہتر دیکھے کربلا میں حق کا علم نہیں گرنے دیتا خط سے گمدے کیسے گرنی ہیں اور بھائی ہم بدر میں تین سو تیرہ ہوں آٹھ تلوارے ہوں دو گھوڑے ہوں ہم حق کا علم نہیں نیچے آنے دیتے تمہاری حکومت گر گئی ہے ہماری تو تاریخ یہ ہے کہ جب ہمیں خط آئے یا ہم نے خط لکھے ہمارے خطوں سے تو نیل چل پڑتا ہے اور اگر ہمیں خط آ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اس کو دکھاؤں گا بھی نہیں میں اس کو دکھاؤں گا بھی نہیں وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر بلکہ حضرت یوسف بن تاشمین کو جب خط آیا تو آپ نے اپنے مشیر سے کہا اس کا جواب لکھو تو انہوں نے بڑا دو تین صفوں کا لمبا جواب لکھا کے اس نے الفانسو نے خط میں لکھا تھا کہ اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری نصرت کو ادھر آئیں تمہاری مدد کو ادھر آئیں تو میں تمہیں شکست دے دوں گا تمہاری بچت نہیں ہوگی تمہارا میں کیمہ کر کے رکھ دوں گا تمہیں میں دو بہاروں کے پارٹ میں پیس کر رکھ دوں گا تو حضرت یوسف بن تاشمین نے اپنے مشیر سے کہا کہ اس ان فضول باتوں کا جواب تم دے دو لیکن بات یہ ہے کہ جب تک قائد خود اتر کر اس مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتا قوم کو سمجھ نہیں آتی حضرت یوسف بن تاشمین نے جب دیکھا کہ انہوں نے دو تین صفوں کا جواب لکھ دیا تو آپ نے ایسے مسکرا کر کہا کہ دشمن کو لمبے چھوڑے جواب نہیں دیے جاتے ہیں حق کے بلکہ دشمن اگر کوئی بات کرے تو بابا جی کا ایک جملہ کے بچے و پتر لگ دے ہو رجبی تیرے چانی تھا با خدا با خدا جب سارے ظلم انہوں نے کر لیے نا سارے ظلم اور جب پتایا گیا کہ ہمارے درجنوں شہید ہو چکے ہیں اور جناب جو ان کا بس چلتا تھا وہ انہوں نے کر لیا اس کے بعد مجھے بستراتی ہوئی بابا جی کی ایک تصویر جیل میں اکس بنتا تھا آنکھوں کے سامنے کہ بچے و پتر لگ دیو اچھے میدان لگنا اور یقین جانے ہیں اس جملے میں جتنی تسلی دی شاید کسی بات نے تسلی نہیں دی کہ تُسی جو مرضی کر لو جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اس کی ایک وجہ ہے شکایت ہوئی کیوں نہیں باں باں کر اٹھ دن دس دن آباد آٹھ دن آباد چھے دن آباد مہینہ اے آخری دنوں دن ایک اور بھی مجاہد نامو سے رسالت بند کے اندر آیا سی دس گھنٹے نہیں کھڑے بلکل کند نا کند سی چی خند دی رونڈ دی آواز آوے اس دی وجہ ہے نہیں کہ ساڑھے اندر کوئی کمالے اسی کہنے ہیں جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت اس اگلی گلے کے شاہوں کے تکبر سے بھی سب کرنا رہا ہوں میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں بابا جی فرمانے صاحب جلے ہو مالک کند نہیں لگن دے دے